حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بڑے مشہور صحابی ہیں ان کا واقعہ یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا ہم سب کو ان کے واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کر کہ ہمیں بھی ویسے عمل کرنے کی توسیق دے حضرت جریر بن عبداللہ ایک مرتبہ اپنے گنام کو بھیجا مارکٹ سے جاؤ ایک گھوڑے کے دور تو گھوڑا خرید کے لاؤ گھوڑا خریدنے کے لیے بڑا سبردست گھوڑا بازار میں نظر آیا انہوں نے چار سو درہم میں گھوڑا تیہ کر لیا چار سو کو گھوڑا تیہ کیا اور گھوڑے کے مالک سے کہا کہ آپ گھوڑا لیں اور ہمارے پاس لے کے آئیں ہمارے دروازے بے بیٹھیں وہاں سے اپنی قیمت گھوڑی کے لے لیں گلام آ گیا گلام کی پیچھے پیچھے گھوڑے کا مالک گھوڑا لے کر کے آیا جریر بن عبداللہ کے دروازے بے گھوڑا بادھا خادم نے اپنے آقا جریر بن عبداللہ سے کہا کہ حضرت اس کو چار سو درہم دے دیں ایک گھوڑا ہم نے خرید لیا ہے آپ کے لیے ہم نے بہت اچھا پٹھایا چار سو بڑا سستہ مل گیا کہا بھی جو گھوڑے کے مالک ہو جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے گھوڑا دیکھا پھر گھوڑے کے مالک کو بلایا کہا کتنے گھوڑا بیچا کہا میں نے چار سو میں کہا پانچ سو میں گھوڑا بیچے گا اللہ اکبر دنیا میں کوئی اس کی مثال نہیں پیش کرتا سب مسلمان ایسا کرتا ہے پہلے تو سمجھا ہمارے ساتھ مدار کر رہے ہیں بار پار پوچھا تو گھوڑا بیچنے والا سوچتا ہے کوئی بات نہیں چار سو کے بجائے پانچ سو دے گے میں لے لوں گا کہا کوئی بات نہیں پانچ سو لے لوں گا کہا چا اتبی ہو بشتے میں آتے درہم چھ سو کو بیچے گا کہا سات سو کا بیچے گا کہا آٹھ سو کا کہا کہا چار سو کا خریدا تھا گلام نے اور آقا جریب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آٹھ سو درہم دیا وہ بھی سوچا ہے دنیا کا سب سے بڑا بے وکوف انسان ہمیں ملا ہے آج کی مت دینے والا چلا گیا لے کر دے گلام نے آقا سے کہا میرے آقا جریب بن عبداللہ اگر آپ کو خریدنا تھا تو مجھے کو بیتے بیتے تھے خریدنے کے لیے میں تو اس کو قیمت گھٹا گھٹا کر کے چار سو میں پٹایا اور آپ کے ہاں آیا تو آپ نے اس کو آر سو دے دیا یہ آپ نے کیا کیا دنیا میں ایسے کوئی اور کرتا ہے کہنے کے بیتے کیا کروں میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا تھا خیرخواہی کا تو بیتے یہ میرا گھوڑا ہوتا میں بیشتا تو آر سو دیرہم سے کم میں اس کو نہ بیشتا ہو سکتا ہے حاجت مندر آہو تمہارے دباؤں میں مجبوری کی بنا پر چار سو کے لیے رادی ہو گیا لیکن یہ گھوڑا میرا ہوتا تو میں آر سو سے کم میں نہ بیشتا تو وہ مسلمان کیسا کہ اپنے لیے تو آر سو پسند کرے اور اس کے لیے چار سو پسند کرے میں نے اس کو نہیں دیکھا اپنے نبی کی سنت کو دیکھا نبی کے فرمان کو دیکھا میں اپنے لیے آر سو پسند کرتا اگر میرا گھوڑا ہوتا تو آر سو سے کم میں نہ بیشتا تو میں نے اپنی پسند کے مطابق نبی کی سنت عمل کرتے ہی ہوئے گرچہ تم نے چار سو میں خریدیا تھا میں نے آر سو اس کو دیا دنیا میں اس کے کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا اللہ تعالیٰ نے فرمائے مومن وہ ہے افسرالعامال میں سے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمام اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو